بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت یہ گھر بنا ہوا ہے اور یہ جو گھر ہے اس کے سامنے جو سٹریٹ ہے وہ تقریباً چالیس فوٹ کی سٹریٹ ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو یہ اس کا سلائڈنگ گیٹ لگا ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا دور ہے تو اس دور سے ہم ابھی کارپورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کے کارپورچ میں کھڑے ہیں تو ویورز ہے اس کے پلارڈ کا سائز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پینتیس ستر پلارڈ کا سائز ہے پینتیس فوٹ فرنڈ ہے اور ستر فوٹ اس کی لینس ہے اور یہ گھر اسلامباد کے علاقے سوان گارڈن میں واقع ہے یہ اس کے ہم پورچ میں کھڑے ہیں اس کے پورچ میں تقریباً تین سے چار گھڑیاں بہت آسانی کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے پورچ میں انٹر ہوتے ہیں تو میرے لیفٹ سائیڈ پہ بلکل کارنر پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک واشروم بنا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے میری لیفٹ سائیڈ پہ یہ سٹیرز کا دور ہے یہ اس دور کو کھول کے آپ دوسرے پورچن پہ جا سکتے ہیں درمیان میں یہ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے اس کی مین یہ مین انٹرنس ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ یہ دور ہے یہ درنگ روم کا دور ہے تو تقریباً تین گاڑیاں اس کے پورچ میں فرنٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک گاڑی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جو چھوٹا پورچ ہے اس میں چھوٹی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہیں ٹوٹل چار گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ ہم مین دور کے ذریعے اندر آ چکے ہیں یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں فرنٹ پہ میں نے آپ کو دو دور دکھائے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ پہ دور ہے جو سٹیرز کے لیے تھا اور دوسرا ایک رائٹ سائیڈ پہ مین دور تھا یہ سٹیرز والا دور ہے تو یہ نیچے والے پوشن کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس ہم ابھی گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کے ہم ابھی ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں بالکل میرے سامنے آپ کو دو بیڈروم نظر آ رہے ہوں گے اور رائٹ سائیڈ پہ جو دور ہے وہ اس پوشن کا تیسرا بیڈروم ہے تویورز اس گھر میں ٹوٹل آٹھ بیڈروم ہے تین بیڈروم نیچے والے پوشن میں ہے تین اوپر والے میں اور دو ٹاپ پہ اس کے بیڈ ہے تو ٹوٹل اس کے آٹھ بیڈ ہیں یہ ٹی وی لانچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو سامنے بیڈروم ہے یہ تیسرا بیڈروم ہے اور یہ ساتھ ہی کچن ہے تو جیسے ہی مین انٹرنس اندر آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو کچن نظر آئے گا یہ کچن کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تویورز اگر ہے فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ پانی کا بور بھی ہوئے اور سپلائی کا پانی بھی ہے اس کے علاوہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کی اپلیکیشن آنا نے ساب میٹ کرائی ہوئی ہے گیس آپ کو یہاں پہ ملے گی یعنی پانی بجلی گیس تینوں چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں یہ کچن میں نے آپ کو دکھایا کچن کے ساتھ ایک سٹور بنا ہوا ہے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کچن سے دوبارہ ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں رائٹ سائٹ پہ میرے سامنے آپ کو ایک چھوٹی سی علماری بنی نظر آ رہی ہوگی اور اوپر ایلی ڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ اس کا اوپن ڈرائنگ روم ہے یہ ڈرائنگ روم کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آگے بڑھتے ہیں آگے جا کر میں ڈرائنگ روم آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جو ونڈو لگی ہوئی ہے یہ فرنٹ ہے گیلری کے طرف کھلتی ہے ایلمونیم کی یہ ونڈو ائر ونٹیلیشن روشنی کے لگی ہوئی ہے ساتھ ہی یہ دور تھا جو کارپورچ سے راستہ ہے ڈرائنگ روم کا تو یہ سیلنگ ایڈرائنگ روم کی اوپن ڈرائنگ روم ہے سامنے آپ کو ٹی وی لانچ نظر آ رہا ہے یہ ڈیزائننگ ہوئی ہے دیوار پہ اور لائٹس لگی ہوئی ہیں تو یہ ہم ابھی دوبارہ ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں جیسی میں انٹرس سے اندر آتے ہیں تو جو لیفٹ سائٹ میں پہلا بیڈ روم ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیڈ روم کی سیلنگ بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے دو کلر میں اس کی سیلنگ ہوئی ہے زیادہ وائٹ کلر یوز ہوا ہے یہ سامنے ونڈو نظر آ رہی ہے جو کہ سائٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ ساتھ ہی علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ روم کی اور یہ رائٹ سائٹ پہ میرے یہ اس کے ساتھ ہے بیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے کافی خوبصورت بات بنا ہوا ہے یہ اس کی جو گیلری ہے یہاں پہ میں نے علمونیم کی ونڈو کا دور کھول کر میں آپ کو یہاں سے یہ گیلری دکھا رہا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گیلری بنی رہی ہے تو ویورز ہے ایک بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس گھر میں ٹوٹل جائے ہیں وہ یہ دو سامنے بیڈ روم بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا دوسرا بیڈ روم آ چکا ہے بالکل میرے سامنے لیفٹ سائٹ پہ ونڈو لگی ہوئی ہے بیک گیلری کی طرف جو ونڈو لیشن روشنی کے لیے اور ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ دور تھا یہاں پہ یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی بیڈ روم میں یہ علماری بنی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس بیڈ کا بات ہے یہ آپ اس بیڈ روم کے ساتھ بات دیکھ رہے ہوں گے تو ویورز میرا کچھ گلہ خراب ہے زکام لگا ہوا ہے خانسی ہے موسم کا آپ کو پتہ ہی ہے تو بڑی مشکل سے آج میں نے جا کر آپ کے لیے یہ ویڈیو ڈونڈی ہے تو گلہ خراب ہونے کے ویسے اور خانسی کے ویسے میں آپ کو ذرا ویڈیو صحیح بنا کے شاید بول نہ سکوں تو اس کے لیے میں آپ سے مذہر چاہتا ہوں تو یہ ہم بیڈ روم میں آئے ہیں بیڈ روم میں گیلری کا دور تھا دور کھول کے میں آپ کو یہ اس کی اوپننگ دکھا رہا ہوں بیگ گیلری ہے یہ تو ویڈس کا میں نے دوسرا بیڈ روم آپ کو دکھا دیا آپ چلتے ہیں آگے تیسرے بیڈ روم کی طرف تو یہ اس کا تیسرا بیڈ روم ہے بالکل میرے سامنے لیفٹ سائیڈ پہ ونڈو لگی ہوئی ہے بیگ گیلری کی طرف جو کھلتی ہے جبکہ دوسرے بیڈ روم میں دور تھا اور رائٹ سائیڈ پہ بات کا دور ہے یہ دیوار پہ یہاں پہ بھی ڈیزائنگ ہوئی ہے اور لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ دور کے ساتھ یہ بالکل علماری بنی ہوئی ہے یہ اس بیڈ کے ساتھ اٹیج بات ہے تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مل جائے گا اور آپ اسی وقت وہ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے تو یہ ہم ابھی دوسرے پوشن کی طرف جا رہے ہیں سامنے دیوار پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت قسم کا وال پیپر لگا ہوا ہے یہ سامنے روشنی کے لیے ڈیزائننگ گلاس لگا ہوا ہے یہ ٹیرس کا ڈور ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کی مین انٹرنس ہے تو چلیے پہلے آپ کو میں اس کا ٹیرس دکھاتا ہوں یہ ہم جیسے ہی اوپر آتے ہیں سٹیرز کے ذریعے تو رائٹ سائیڈ پہ ٹیرس کا ڈور کھول کے ہم ابھی ٹیرس پہ آ چکے ہیں یہ اس کا ٹیرس اور یہ جو آپ کو ڈور نظر آ رہا ہے یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں مین انٹرنس ہے اندر آتے ہیں تو سیم اسی طرح جس طرح نیچے تھا میرے لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز تھی اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس ہے جیسے ہم ابھی اندر آئے ہیں تو میرے لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے سیم اسی طرح نیچے یہ کچن بنا ہوا ہے یہ ویورز اس کا کچن ہے اور یہ اسی طرح سامنے بالکل میرے دو بیڈ روم ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے یعنی تین بیڈ روم ہے تو آئیے پہلے کچن آگے تک دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں پھر یہاں پہ ایک بکس بنا ہوا ہے اور یہ ونڈو ہے جو سائیڈ پہ گیلری ہے اس کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن روشنی کے لیے کچن کا اگزاس وغیرہ اس گیلری میں جاتا ہے تو یہ ہم ابھی کچن سے واپس ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ میں آپ کو سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تین بیڈ روم ہے سامنے اسی طرح دیوار پہ ایک چھوٹی سی علماری بنی ہوئی ہے اور ایلی ڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ اس کا اوپن ڈرائنگ روم ہے یہ سامنے ونڈو ہے جو کہ فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے اور یہ جو وہ ڈور ہے جو ٹیرس کی طرف سے میں نے آپ کو ڈرائنگ روم کا ڈور دکھایا تھا تو یہاں سے یہ کھڑے ہو کر میں آپ کو سیلنگ دکھا رہا ہوں بھی ڈرائنگ روم کی اوپن ڈرائنگ روم ہے سامنے اس کا ٹی وی لانچ ہے یہ دوبارہ ہم پھر ڈرائنگ روم سے ہوتے ہوئے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ تین بیڈ روم ہے جو میرے لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے میں نے اٹرنس کے ساتھ ہی کچن کے بعد وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی سیلنگ آپ دیکھ رہا ہوں وائٹ اور گرین کلر کی اس کی سیلنگ ہے زیادہ وائٹ کلر یوز ہوئے ہیں دیوار پہ ڈیزائنگ ہوئی ہے یہاں پہ آپ ایلی ڈی بھی لگا سکتے ہیں یہ علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ روم کی سامنے ونڈو ہے جو کہ سائیڈ گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ اس بیڈ کے ساتھ اٹیج بات بنا ہوا ہے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مزید دو بیڈ روم اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہے یہاں پہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ جا کر لیفٹ سائیڈ پہ یہ علماری بنی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اس بیڈ روم کا اٹیج بات ہے تویورز پلارٹ کا جو سائز ہے وہ پینتیس بھئی ستر ہے ڈبل سٹوری یہ گھر بنا ہوا ہے اور سوان گارڈن ڈی بلاک میں یہ گھر ہے یہ میں نے اس کا آپ کو دوسرا بیڈ روم دکھا دیا ہے اب چلتے ہیں تیسرے بیڈ روم کی طرف تو یہ اس کا تیسرا بیڈ روم ہے یہاں پہ بھی زیادہ وائٹ کلر جوز ہوئے ہیں سیلنگ میں اور لیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں چھت پر سامنے دیوار پہ یہ ڈیزائننگ ہوئی ہے اور یہ علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ کے ساتھ ہی یہ اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کا تویورز تین بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیئے اوپر والے پوشن میں تینوں اٹیج بات ہیں ایک پوشن میں ٹوٹل جائے وہ چار بات ہیں اسی طرح نیچے والے پوشن میں بھی چار بات ہیں اور تین بیڈ روم نیچے ہیں تین بیڈ روم اوپر میں نے آپ کو دکھائی ہے دو ٹی وی لائنچ دکھائی ہیں دو کچھن ہیں یہ اوپر مومٹی کمرہ ہے مومٹی میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ سماع رکھنے کی کافی جگہ بنی ہوئی ہے یہ میرے رائٹ سائٹ پہ ونڈو ہے ائر ونٹیلیشن روشنی کے لیے تو آئیے اب چھت پہ چلتے ہیں تو اوی ورز جو اس گھر کی آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ ستر لاکھ ہیں دس مرلے پہ یہ یہ اس کا ٹیرس میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ اس کا ٹیرس ہے اور یہاں پہ یہ اوپر دو بیڈ روم اور مزید بنے ہوئے ہیں یعنی ٹوٹل یہ ڈائی سٹوری یہ گھر بنتا ہے یہ اوپر دو واش روم میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ایک بیڈ بنو ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بیڈ ہے ٹاپ پہ آ کر یہ دو بیڈ یہ بنے ہیں تین تین میں نے نیچے آپ کو دکھائے ہیں تو ٹوٹل ہے اس میں چھے آٹھ سوری آٹھ بیڈ روم ہے اور دس بات ہیں اس گھر میں اوپر آپ یہ دو سرونٹ پوارٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور دو بیڈ روم بھی ایزا بیڈ روم یوز کر سکتے ہیں ٹوٹل یعنی آٹھ بیڈ روم ہو گئے تین نیچے تین اس سے اوپر والے پوشن پہ اور دو یہ ٹاپ پہ اور آٹھ بات ہیں اس میں دو ٹی وی لانچ جائیں دو ایک کچن ہے دو اس میں ڈائنگ روم ہے تو دو کروڑ ستر لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو ارز امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کال پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ